نوجوان کہتے ہیں گناہ چھوٹتا نہیں کری ہے گلتہ تُس ٹھیک آخ دے ہو لیکن گناہ میں جب آپ نے خود بتایا بڑی اٹریکشن ہے تو فسل جاتے ہیں تو میرے عزیزوں سنو میرے رب نے یہاں تین وصف کا ذکر کیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمْ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ أَبْدَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَا اللہ والوں نے فرمایا اہلِ علم نے فرمایا محدثین نے فرمایا کیا فرمایا تین اللہ کے اعصاف تین صفتیں ذکر کر کے دعا کرنا اے اللہ تجھ سے تیرے فضل کا واسطہ یاد رکھنا ہے اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ تجھ سے تیری مشیعت کا واسطہ تین واسطے دے کر اے اللہ تیرے فضل کا واسطہ تیری رحمت کا واسطہ تیری مشیعت کا واسطہ ہے اللہ مجھے اور میری اولاد کو پاکیزہ زندگی عطا فرما فرمایا جو ان تین اوصاف کے ساتھ ان تین وسائط کے ساتھ اللہ سے جب پاکیزگی مانتا ہے تو اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں تریک چیزہ کڑھیاں اللہ کا بلندہ آواز سے فضل دوسرا رحمت تیسرا مشیعت کہ اللہ چاہیں تو مشیعت رحمت فضل دعا کرو گے ہر نماز کے بعد اے اللہ تجھ کو تیرے فضل کا اے اللہ تجھ کو تیری رحمت کا اے اللہ تجھ کو تیری مشیعت کا واسطہ ہے مجھ کو میری اولاد کو میرے عزیز و اقارب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما فحاشی بے حیائی سے مجھے میری اولادوں کو محفوظ فرما دعائیں ہوں گی ہیں انشاءاللہ گروں تک پیغام پہنچے گا انشاءاللہ جب یہ گروں تک پیغام پہنچے گا تو پھر وہ جماعت تیار ہوگی جو پاک باز جماعت ہوگی اور جو پاک باز جماعت ہوتی ہے میرا رب انہیں پھر عزتیں عطا کرتا ہے